یہ جو آپ کے لوکل نیتا ہے ان کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں چھوٹی سی اس سے آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا پرانی بات ہے آج کل بی جے پی کے نیتا دیش بکتی کے بات کرتے رہتے ہیں سنائے آپ نے ہر روز پاکستان 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 یہ ایک نیتا ہے مجھے معلوم نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں یہ ایک نیتا ہے جو جس نے پاکستان میں جا کے ہندوستان کے نعرے لگائے تھے اور پاکستان میں پاکستان میں ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا آپ مجھے ایک بی جے پی کا نیتا یا ایک کارکرتہ دکھا دو جس میں پاکستان میں جا کر ہندوستان کے ہندوستان کا نعرہ لگانے کا دم ہو آپ ایک دکھا دو مجھے یہ وہ آدمی ہے جو پاکستان میں جا کے ہندوستان میں سیکیورٹی کے بیچے نہیں موڈی جیسے مگر پاکستان میں جا کر ہندوستان زندہ بات کرتا ہے اور پھر جیل میں گیا تو یہ ہے آپ کے لوکل نیتا یہ کہاں پڑے تھے یہاں اسکول میں پڑے تھے اور ان کے دروازے چوبیس گھنٹے آپ کے لئے کھلے ملیں گے اچھا اچھا چناؤ ہارے مجھے ایک بات بتاؤ چناؤ ہارنے کے بعد یہ آپ کے بیچ میں تھے ہاں یا نہ ان کے دروازے آپ کے لئے کھلے تھے ہاں یا نہ آپ کے جو ملیں ہیں عام آدمی پارٹی والے ان کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں کیا تو چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ عام آدمی ہو کام نہیں ہوتا مارکٹنگ ہوتی ہے چوبیس گھنٹے آپ ہی کا پیسہ لے کر اپنی مارکٹنگ آپ کے سامنے کرتے ہیں یہ مارکٹنگ والے آدمی نہیں ہیں یہ سچائی والے آدمی ہیں انہوں نے ایک بار جو کہہ دیا وہ یہ کر کے دکھا دیں گے تو ان کا آپ پورا سمرتن کیجئے اب تھوڑا سمیں آپ کو ڈلی اور دیش کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں موڈی جی آئے پانچ سال ہو گئے آپ کو یاد ہے نریندر موڈی نے کہا تھا دو کروڑ یوماوں کو روزگار دوں گا یاد ہے یاد ہے مل گئے مل گئے دو کروڑ یوماوں کو روزگار ہر سال نہ ڈلی میں عام آدمی پارٹی نے روزگار کے لئے کیا کیا مجھے بتا دو مجھے بتا دو یہاں پہ کچھ ہی دن پہلے فائنانس منسٹر کہتی ہے انٹرویو میں اس سے پوچھا ان سے پوچھا آپ بتائیے کتنے روزگار پیدا کیے وہ کہتی ہے میں نہیں بتاؤں گی میں نہیں بتاؤں گی کتنے پیدا کیے انٹرویو نے پوچھا کیوں نہیں بتاؤں گی کہتے ہیں اگر میں نے کہہ دیا تو پھر راہل گاندی سوال اٹھائے گا میرے پیچھے پڑ جائے گا راہل گاندی کہے گا کہ جھوٹ بول رہے ہو مطلب فائنانس منسٹر کہہ رہی ہے کہ میں کہنے کو تیار نہیں ہوں میں نے کتنے یوانوں کو روزگار دلوایا آپ نے بجٹ دیکھا تین گھنٹے تین گھنٹے نہ بے روزگاری کے بارے میں کچھ نہ کسانوں کے لیے کچھ کھوکلا بھاشن کھوکلا بھاشن اور ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کورپرٹ ٹیکس ماف ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے پندرہ لوگوں کا کرزہ ماف کیا ہے نارندر مودین پندرہ لوگوں کا ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے کس کا پیسہ آپ کا پیسہ کسانوں کا پیسہ کس کا بے روزگاری ہو وہاں کا پیسہ آپ کے جیب میں سے نکال کر نوٹ بندی کر کے گھبر سنگھ ٹیکس لاغو کر کے آپ کے جیب میں سے نکال کر پندرہ لوگوں کو دے دیا نام جانتے ہو یہ دیکھو میں اگلے بھاشن میں میں سوچ رہا ہوں میں لسٹ نکالوں گا نارندر مودینے عدانی جی کو کتنے پروجیکٹ دیے ہیں پچھلے پانچ سال میں مجھے لگتا ہے پہنٹالیس پہنٹالیس منٹ تو اسی میں لگ جائے گی کہ کتنے پروجیکٹ دیے ہیں نام پڑھنے میں ایرپورٹ پکڑا دیے ہندوستان کے سارے پوٹس پکڑا دیے جہاں بھی دیکھو آپ کو یا عدانی کا نام دکھائی دے گا یا پھر عمبانی کا نام آپ یہ دو نام یاد رکھ لو عدانی اور عمبانی یہ نام آپ یاد رکھ لو یہ نارندر مودین کی سرکار نہیں ہے یہ عدانی عمبانی کی سرکار ہے اور پورا کا پورا فائدہ انہیں پندرہ لوگوں کو ملتا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہندوستان کے اور دلی کی اور آپ نے دیکھا چائنہ میں ابھی وائرس ہوا پوری دنیا کی کمپنیز چائنہ میں جہاں بھی آپ دیکھو میڈ ان چائنہ جو بھی کھریدتے ہو ٹی شرٹ کھریدو پیچھے میڈ ان چائنہ جوتا میڈ ان چائنہ موبائل فون میڈ ان چائنہ امریکہ امریکہ جاپان آسٹریلیا انگلین جرمنی فرانس اٹلی سب کے سب نے اپنی کمپنیوں کو چائنہ بھیجا اور آج وہی دیش گھبرائے ہوئے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کی میڈ ان چائنہ سے پوری دنیا کو اب خطرہ ہے اور وہ ہندوستان کی اور دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے یوہو کی اور دیکھ رہے ہیں اور وہ ہندوستان سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کیا آپ چائنہ کا مقابلہ کر سکتے ہو نفرت سے نہیں گسے سے نہیں پیار سے کیا آپ جیسے چائنہ نے پوری دنیا کی مینوفیکچرنگ کر دی کیا آپ میڈ ان انڈیا کر سکتے ہو ہاں یا نہ پوری دنیا ہندوستان سے پوچھ رہا ہے نریندر موڈی نے اچھا نا رہا دیا میڈ ان انڈیا کا مگر ایک فیکٹری نہیں لگائی انڈیا ناویل اب ایر انڈیا ہندوستان پیٹرولیم ریلویز اینرڈی لال کلا تک شاید تاج محل بھی بیجنے پورا پورا یہ بیجنے میں لگے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کہہ رہی ہے سوال پوچھے کی کیا ہندوستان کا یوہ میڈ ان انڈیا کر سکتا ہے ہاں یا نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندوستان کا یوہ میڈ ان انڈیا میڈ ان ڈلی کر سکتا ہے اور ہندوستان میں جو نریند مودی نے کہا ہر سال دو کروڑ یوہوں کو روزگار میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر صحیح طریقے سے میڈ ان انڈیا کر دیا گیا ادانی اور امبانی والا نہیں مگر ڈلی کے بے روزگار یوہوں والا اگر میڈ ان انڈیا کر دیا جائے تو ہندوستان میں دو کروڑ یوہوں کو ہر سال روزگار مل سکتا ہے مگر اس کو نریندر مودی جی کو اور اندرین کیجری وال کو اس چیز میں کوئی انٹریس نہیں لینا دینا نہیں انہیں صرف الٹے سیدھی بات کرنی ہے ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی سے لڑانا ہے اور ستہ میں رہنا ہے پوری دنیا چائنا کو چھوڑ کے پوری دنیا ہندوستان میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتی ہے اور جب ہندوستان کی اور دیکھتے ہیں کہتے بھئی ہم ہندوستان میں اپنا پیسہ انویسٹ بلتکار گنڈا گردی بھتیا پانچ سال سے جہاں بھی آپ دیکھو ایک ہندوستانی دوسرے ہندوستانی سے نفرت سے بات کرتا ہے یہ ہماری اتیاز نہیں ہماری ہسٹری نہیں ہے یہ دیش پیار کا دیش ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ یہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ یہ دیش جو ہے یہ یہ ہندو دھرم کی بات کرتے ہیں یہ اسلام کی بات کرتے ہیں یہ سکھ دھرم کی بات کرتے ہیں ان کو دھرم کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں ہے ہندو دھرم میں اسلام میں سکھ زم میں christianity بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ دوسرے لوگوں کو مارو دوسرے لوگوں کو دباؤ ہندو ستان کی اتحاس کو آپ دیکھ لو کوئی بھی ہماری دھارم کتاب پڑھ لو کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ انسان کی ہتھیا کرو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے یہ کس پرکار کا ہندو دھرم ہے یہ نریندر موڈی جی کا جو ہندو دھرم ہے کون سے پرکار کا ہندو کا دھرم ہے ہندو دھرم ہے رسس کا یہ ہندو دھرم نہیں ہے ہندو دھرم کہتا ہے کہ سب لوگوں کو پیار سے جوڑ کر آگے لے جاؤ یہی بات یہاں پہ مجھے یہاں ہمارے سکھ بھائی دکھ رہے ہیں گروہ نانک نے کیا کہا کیا گروہ نانک نے کہا تھا کیا گروہ نانک نے کہا تھا کہ کمزور لوگوں کی ہتھیا کرنی چاہیے نہیں گروہ نانک نے کہا تھا کہ پیار سے مل کر جوڑ کر کام کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے یہ آپ کی ہسٹری ہے اور چاہیے بی جے پی ہو چاہیے عام آدمی پارٹی ہو ان کا ایک لکش ہے آپ یاد رکھئے ان کا لکش ہے سماج میں نفرت فیلانے کا اور یہ کام کانگریس پارٹی کر ہی نہیں سکتی میں آپ کو بتا رہا ہوں کانگریس پارٹی کوشش بھی کرے یہ کام نہیں کر سکتی کر ہی نہیں سکتی ابھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس بھی آتا ہوں تو تو یہ جو دیش ہے یہ آپ غلط فہمی میں نہیں رہیے یہ جو دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں اس دیش میں آپ کسی بھی bearکتی کے پاس چلے جائیے ایسا یہ کی دیش ہے پوری دنیا میں آپ ہندوستان میں کسی بھی bearکتی کے پاس چلے جائیے اس کے خون میں آپ کو دیش بھکتی ملے گی اور وہ چاہے کسی بھی دھنکہ ہو کوئی بھی ہو امیر ہو گریب ہو دیش بھکتوں کو یہاں کوئی کمی نہیں ہے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ویقتی دیش بھکتوں کو ایک دوسرے سے لڑاروے کا کام کرتا ہے کیا وہ دیش بھکت ہو سکتا ہے یہ سچائی ہے ہندوستان کی ہندوستان آگے بڑھنا چاہتا ہے ہندوستان میں کرونا یوہ صرف کام کرنا چاہتے ہیں فری میں کچھ نہیں چاہتے صرف کام کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا دوسری سائٹ سے دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے چائنا کا مقابلہ ہندوستان کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا اوبیمہ نے کہہ دیا امریکہ کے راشترپدی نے کہہ دیا امریکہ کی بس کی نہیں ہے چائنا سے مقابلہ صرف ہندوستان کر سکتا ہے اور ہندوستان کا پرزان منتری کہتا ہے کہ جو ہمارے سامنے چنوٹی ہے کرونا یوہ کو روزگار دینے کی چنوٹی جو اس دیش کے سامنے سب سے بڑی مشکل ہے کٹھنائی ہے اس کے بارے میں پردان منتری ایک شب نہیں بول سکتے دلی میں چناؤں ہے باشن دیتے ہیں مگر جو ہر ہندوستان نہیں یوہ کے دل میں جو بات ہے جو چوٹ لگ رہی ہے بیروزگاری کسی بھی یوہ سے پوچھو کیا کرتے ہو کہتے ہو کچھ نہیں یہ کیسا ہندوستان ہے یوہ سے پوچھو کیا کرتے ہو کہتے ہو کچھ نہیں یوہ کی گلتی نہیں ہے آپ میں کوئی کمی نہیں ہے اور جو ٹی وی میں اس بھاشن کو دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی میں کالیج میں جو پڑھ رہے ہیں آپ اچھی طرح سنو آپ کو آج در لگ رہا ہے سالوں آپ نے پڑھائی کی کے جی سے شروع کیا ہائی سکول کیا پھر یونیورسٹی گئے کالیج گئے اور آج جب آپ کا گراجویشن ہو رہا ہے آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ روزگار کیسے ملے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹیج سے بتا رہا ہوں کہ آپ کی گلتی نہیں ہے آپ میں کوئی کمی نہیں ہے گلتی کس کے بھا بتاتا ہوں گلتی آپ کے پردان منتری کی ہے گلتی آپ کے چیف منسٹر کی ہے کہ جو سچے موتے ہیں جو آپ کے سامنے سب سے بڑی مشکلیں کٹین آئی ہیں اس کو وہ حل نہیں کر سکتے اس کے بارے میں کچھ نہیں بھولنے والے کیونکہ دم نہیں ہے کر نہیں سکتے اس کو ٹھیک تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے خاص طور جو یوہ ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا صرف راہل گانڈی نہیں صرف کانگریس پارٹی نہیں پوری دنیا آپ پہ بہروسہ کرتی ہے امریکہ کا راشتر پتی عجیب سے دنیا ہے امریکہ کا راشتر پتی امریکہ کی یوہوں کے بارے میں نہیں بول رہا امریکہ کا راشتر پتی ہندوستان کے یوہوں کے بارے میں بول رہا ہے اور آپ کے پردان منتری آپ کو کام نہیں دے پارے آپ کے چیف منسٹر آپ کو کام نہیں دے پارے اُدھر پوری دنیا انویسٹ کرنا چاہتی ہے پوری دنیا کہتی ہے بھئی ہم پورا پیسہ دینے کو تیار ہیں چینہ کے سامنے ہندوستان کھڑا ہونا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے دنیا میں ہندوستان کے پردان منتری کہتا ہے میری بس کی نہیں ہے میں نہیں کر سکتا میں تو ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی سے لڑاؤں گا میں جھوٹ بولوں گا میں دو کروڑ یوہاں کو روزگار دنیا بات کروں گا میں پاکستان کی بات کروں گا میں آتنگوات کی بات کروں گا مگر میں روزگار کی بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھ میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہندوستان کے یوہاں کو روزگار دلوا دوں اور یہ بات اب پانچ سال لگے ساڑھے پانچ سال لگے یہ بات اب ہندوستان کے ہر یوہاں کے دماغ میں گز گئی ہے کہ نریندر موڈی ہمیں روزگار نہیں دلوا سکتا اروندھ کےجریوال ہمیں روزگار نہیں دلوا سکتا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کانگریس پارٹی آپ کو روزگار دلوا سکتی ہے یہاں پہ میٹرو کس نے بنائی نریندر موڈی اروندھ کےجریوال نہیں میٹرو کانگریس پارٹی نے پورا کا پورا انفرسٹرکچر روڈ فلائی اوور کس نے بنائی کانگریس پارٹی شیلا دکشت اور ان کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں سیدھا بتا دیتا ہوں بونو نریندر موڈی نے اور اروندھ کےجریوال نے کانگریس پارٹی کے بارے میں جھوٹ بول بول کر جھوٹ بول بول کر چناؤ جیتا ہے جھوٹ بول بول کر چناؤ جیتا ہے اور یہ پوری دلی جانتی ہے کہ اگر یہاں پہ کسی نے کام کیا تو کانگریس پارٹی نے کام کیا ہے اور بھوشش میں بھی بھوشش میں بھی اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو کانگریس پارٹی کر سکتی ہے دو تین چیزیں میں آپ کو مینیفیسٹوں سے بتانا چاہتا ہوں پی سی سی پریزیڈنڈ نے آپ کے کینڈڈ نے بتایا ہوگا مگر میں دھورہ دیتا ہوں پولیوشن سے سب کو نقصان ہوتا ہے کینسر ہوتا ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے مینیفیسٹوں میں ہم نے لکھا ہے پچیس پرسنٹ ہمارا بجٹ کا پولیوشن میں پولیوشن کو مٹانے میں چلا جائے گا پندرہ ہزار الیکٹرک بسز ہم آپ کے حوالے کر دیں گے جو ہم نے نیایی ہوجنا چناؤ کے سمیں کہا تھا کہیں تھی بہتر ہزار روپے ہر سال پانچ لاکھ بی پی ایل پریواروں کو کانگریس پارٹی دلی میں دے دے گی اور پینشن ہر مہینے پانچ ہزار روپے جو بھی ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کو کانگریس پارٹی کی سرکار دے گی نسری ٹو پی ایج ڈی فری شکشہ لڑکیوں کے لیے بجلی بچاؤ پیسہ کماؤ پانی بچاؤ پیسہ کماؤ سکیم کیش ریبیٹ فور کسٹماز ہور ریڈیوز کنزمشن تو یہ میں آپ کو مینی پیسٹوں میں چار پانچ جو مین چیزیں وہ بتانا چاہتا تھا مگر انت میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دیکھئے کام یہاں پہ کانگریس پارٹی کر سکتی ہے اور ہم کسی کو باٹتے نہیں ہیں ہم کسی کو باٹتے نہیں ہیں ہم نفرت نہیں فیلاتے ہیں اور دیش میں جو دیش میں جو محول بنا ہے یہ آپ مت سوچئے دیش میں جو محول بنا ہے جو نفرت فیل رہی ہے جو ہنسہ ہو رہی ہے جو محلاؤں پہ آکرمن ہو رہے ہیں اس سے ہندوستان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور کسی کو فائدہ ہو رہا ہوگا نریندر موڈی کو بی جے پی کو فائدہ ہو رہا ہوگا مگر ہندوستان کی جنتہ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وکاس اگر آپ چاہتے ہو پرگتی چاہتے ہو ایکنومی گروہ چاہتے ہو روزگار چاہتے ہو تو آپ کو اپنے دل سے ہنسہ نفرت مٹانی ہی پڑے گی آپ سب کا آپ سب کا بہت بہت دھنیواد جہن سچے گال راہل گانڈی جنتہ بات دھنیواد راہل جی اور میں آدنے دینے جی سے ریکویسٹ کروں ہوں اور آدنے ماروہ صاحب سواگت کریں گے آدنے ماروہ صاحب کا جوڑتا تالیوں سے ساتھیوں اب انہوں نے کریں راہل گانڈی جنتہ بات راہل گانڈی جنتہ بات کونگریس پارٹی جنتہ بات کونگریس پارٹی جنتہ بات دھنیواد ساتھیوں اور اب میں آمتت کرتا ہوں آدنی درشنہ جاتب جی کو کیوں آئیں اور آپ سبھی کو دھنیواد پرستاب رکھیں دھنیواد موسیقی